دوستو آپ کیسے ہیں؟ I hope you are doing well دوستو ایک نکتن نظر ہے، ایک زاویہ ہے ایسے بھی سوچا جا سکتا ہے آپ پاکستان میں اور جمہوری کورتوں کے موڈل جو ہے اس پہ لانت بھیجیں جو پاکستانی موجودہ حالات ہیں اس میں بڑی سا ضرورت ہے کہ عوام کی بات ہی ہم کرتے ہیں اور دوستو آپ بھی کرتے ہیں کہ عوام طاقت کا چشمہ ہے اور ویسٹرن ڈیموکرسی جو ہے اور اس کے ساتھ ایسوسیٹر جو ازادیاں ہیں وہی لوگوں کا حل ہے اور ویسا ہی موڈل ہونے چاہیے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے وہ رول کرے جو ہمارے زمینی حقائق ہیں پاکستان کے ایسا ممکن تو ہے لیکن ابھی ہم اس سٹیج پہ سوچل ایکنومک این پولٹیکل ڈیولیمنٹ میں نہیں ہیں کہ ایک عام آدمی کا بھلا ہو سکے ویسٹرن ڈائر سارے کے سارے جو ہیں ایڑ دینے والے آپ کو لون دینے والے اس ملک کو چلانے والے سارے جورپ میں ہیں امریکہ میں ہیں آپ اس کیمپیں بھی ہیں تو کس طرح وہ چاہیں گے کہ بھئی آپ چینلز کیمپ میں ریشن کیمپ میں چلے جائیں آرائٹ وہاں ڈیموکرسی ہے آپ ریشیاں جا رہے ہیں وہاں ڈکٹیٹر شیپ ہے چائنہ جو ہے وہاں کون سے جمہوریت ہے لیکن اگر دیکھیں آپ تو چائنہ نے بہت زیادہ ترکی دنیا میں کی ہے جمہوریت کے نا ہوتے ہوئے بھی تو ہم پہلے چائنہ تک کی سٹیج تک تو آئیں اتنی ڈیولیمنٹ کریں جتنا گروس ریڈ چائنیز کا ہے کم اس کے منموم ٹارگٹ آپ یہ ہی بنا لیں تو بھائیہ یہاں سخت ضرورت ہے ایک مناؤولینڈ ڈکٹیٹر کی نہ صرف ڈکٹیٹر کی بلکہ روٹین میں فور نیکس ٹونٹی فائیوز اہیڈ اس ملک میں ڈکٹیٹر شیپ ہی چلے گی اور چلنی چاہیے آپ عام پبلک جو ہے وہ موٹنگ میں حصہ لے ڈکٹیٹرز جو فوج میں جتنے بھی اسپائرنٹ حضرات ہیں دیکھیں ان میں سے کس کو آگے لانا ہے سینئر کو لانا ہے کسے لانا ہے ان کا جو کوئر کمانڈرز ہیں جو بھی جیسے بھی فوج میکنزم ڈیوائز کرے اپنا بندہ لائیں جی یہ بارے ملک کا پریزیڈنٹ ہے ایک بندہ یہ ہے دو بندوں میں ہاں جناب آپ ووٹنگ کروا دیں اور ملک کا پریزیڈنٹ جو ہے اور امنمنٹ کر دے ہیں ان میں for the next 25 years ڈکٹیٹری ہونے چاہیے اور ہماری جو کمال کی آئی ایس آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں بڑی سمجھدار لوگ ہیں بڑی پاورپل ہیں اور اور اگر وہ ریشیا جیسی امپائر کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو اپنے ورلڈ کو بنانے میں کیوں نہیں کریں گے بجائے کہ یہ لوگ آکے اور آپ لوگ پاور میں ایز ایک کنگ میکر کسی کو لائیں جو کہ ہمیشہ ایسے ہی ہو رہا ہے تو ایسا کیوں ہونے لیں انہیں خود ہی کنگ بنا رہیں آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں اس مورڈل کو آپ پاکستان کی ہسٹری میں چونکہ انہیرٹلی ہمارا انسٹیٹوشن یہ ایک فوج سٹرونگ ہے اورگنائزڈ ہے سٹیبل ہے پھر وارفیر کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کافی جو کہ یہ آرسینیل ہے ہمارے پاس اور اب تو فوج نے بھی تھنک ٹانک رکھنے شروع کرتی ہیں لہذا اور پبلک ایکٹیوٹیز میں بھی آپ دیکھیں رہے ہیں کرکٹ کے میچ تک تو وہ کروا رہے ہیں لہذا وہ ان ہیں اور ٹرینٹ ہیں اور ان کو ہینڈلرز نہ کہیں انہیں ہینڈل کرنے دیں اور عام آدمی نے دیکھا ہے عیوب کا دور کیا اور مزیعہ کا کیا مشرف کا کیا عام آدمی کی حاضرت اگر عام آدمی کی حاضرت کہیں تو وہ بہتر تھی مجارٹی ٹھیک ہے ایک خاص کلاس کی انٹرسٹ تو بھی متاثر ہوتے ہیں لیکن ایک عام آدمی جو ہے بزنس پرسن کہہ لیں ٹریڈر کہہ لیں عام آدمی آن ڈا آبریج وہ عامریز کے دور میں ہی خوش رہا ہے تو جتنی سکسس ہوئی اسے گوانے کی کیا ضرورت ہے ان لوگوں کو ارگنائز طریقے سے آئین میں آپ ایمنمنٹ کریں اور پاور سٹرکچر میں لائیں اور ملک چلانے دیں اور ایک ڈکٹیٹر بنے دیں آج چائنہ کہاں چلا گیا ہوں رشیہ کدھر بیٹھا ہوا ہے اور ابھی بے شمار مسائلیں ہیں اس وقت ان کا ذکر مناسب نہیں ہیں بے نوولنگ ڈکٹیٹر ڈھونیں اور آمین مسلک کرلیں مسلک تو نہیں خیر الیکٹ کریں آہاں بابک ووڑ میں سالیں اور پھر اتنے آپ کے اسلام سے بھی اتنے زیادہ کم متسادم نہیں آیا ہے اسلام میں بھی تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ کے سب لوگ مل کے ساری قوم تو نہیں ہوتی چند لوگ مل کے مشابرت کرتے ہیں یہ ہمارے امیر ہیں یہ ہمارے خلیفہ ہیں اور پھر وہ خلیفہ جو ہے کنسلٹیٹیو باڈی ان کے ساتھ ہوتی تھی اور وہ لوگ برانی کرتے تھے تو آپ کا مذہب ہی تو یہ ہی کچھ کہہ رہا ہے ان پرنسپل کتنا کہ پارٹسپیٹیو ہے عام لوگوں کو ووٹ کی تو بات کبھی نہیں ہوئی سکتے ہیں اور ہولی لینڈ تو بھئیہ یہ چھوڑیں آپ ڈیموکرسی وومن رائٹس پریس فریڈم فریڈم آف ایکسپریشن اور عام آدمی کے رائٹس کیا ہیں عام عربل آدمی کے رائٹس کیا ہیں عورتوں کے رائٹس کیا ہیں آپ کی مجورٹی جو ہے وہ تو پوپلیشن سارے پورے پاکسا میں رولیز میں ہے جہاں ایپسینٹی لینڈلوڈزم ہے وڈیرائزم ہے جگیرداری کا سسٹم انٹیکٹ ہے آج ویسٹرن لوگ یا امریکن بات کرتے ہیں تو وہ چیزوں کو ان چیزوں کو توڑ کے آئے تھے آگے ریلجن کا انفرنس ختم کر کے آئے تھے جگیرداری نظام کو ختم کر کے آئے تھے ایسے تو نہیں یہ موجودہ ایزسٹک فارم میں جو ڈیموکرسی ہے آپ کو نظر آتی تو بھئیہ ہمارا سسٹم سارا انٹیکٹ ہے اب اسے بندیرہ جگیرداری کے ساتھ جو ہے پاکستان میں جھلی سوڑو کیاپٹلسٹ جو ہے وہ پاوشیر ہو گئے بلشتہ پہ پچھے تیس سالوں سے تو بھلا پھر بھی نہیں ہونا گروتھ ریٹ اتنا ہو گیا ہے ملک میں اتنی ترقی ہو گیا ہے اور انڈرسٹلائزیشن میں اتنا فائدہ ہو گیا ہے اور جناب ڈیویلیمنٹ اتنی ہو گیا ہے کلچر اتنی چلی گئی ہے انڈرسٹری بھائی بڑھ گئی ہیں ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں بھائی یہ سارے کے سارے پیسے جو ہیں آکے کہاں سے ہوا ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں چھوڑیں یار یہ بڑھ گئی ہیں اتنی ترقی ہو گئی ہیں ہمارے دور میں یہ تھا اس دور میں یہ تھا جہاں جمہوریس والی باتیں سنیں تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیٹ کیا ہوا اور بھائی کچھ نہیں ہوتا یہ ڈیویلمنٹ فور ڈی فیو ہی ہے وجودہ جو ڈیموکریٹک سٹرکشر ہے پاکستان کا یہ بننے جا رہا ہے چند لوگ آئیں گے اگر بائیس خاندان سے بائیس ہزار ہیں تو ایک لاکھ بائیس ہو جائیں گے اہم آدمی جس کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں جمہوریت 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 ہو ڈیموکریسی ہو سیبل رائٹس سیلک رائٹس اور یہ بھول جائیں ان چیز کو چپ کر کے آرام سے ڈیٹریٹرشپ کا موڈل یہاں بہترین ہے اور بڑے کابل جرنیل ہیں ہمارے آپ سمجھ رہے ہیں کچھ ہو نہ ہو اورگرائز ہو ہیں تو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ جلیں اور اچھا سا ڈیٹریٹرش ہونے اور اسے چلنے نہیں یہ ملک بھی سنگاپور بن سکتا ہے کم کم اس سٹیج پہ تو آئیں اب آجان سنگاپور تو بن کے دخاؤ کم ملیشیا جنیل ترکی کار لو شرم تم کو مگر نہیں آتی ہم تو بھئیہ یہ چھوڑ دیں اور تمام جہوری کوتیں جتنی بھی ہیں یہ جل ہی ہیں پیچھے سب وہ ہی ہے اگر پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلش کریں ٹرسٹ کریں ان لوگوں کے اوپر اور یا جو لوگ وطن اب وطن کی بات کریں جو لوگ وطن کی خاطر یا جانا دے دیں 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 نا میرے تاتھے پتنوں کو چپیڑ بھی مارے جسی لڑنے مرنے تیار ہو جانگے وہ بجارے سے بچھے انہوں نے فوجیانے مار جان دیں مار بھی رائے رہے ہیں دفاعت ایک کاری رہے ہیں نا یہ دشمنیاں رکھو گے تو پھر ایمیت ہوئے گا لیکن قربانیاں تو انہوں نے دیا جناب سٹیپارڈ نے موت اور زیادہ جان سے وعدہ بڑی قربانی کیا ہے کوئی نہیں ہے اگر اس کی مثال ایسی ہے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی شہادت نہ ہوئی ہوتی جدی نہ ہوتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے بڑے آدمی وہ تاریخ میں شاید نہ ہوتے ہیں سو ہمارے جو نوجوان ہیں اور جو فوجی حضرات ہیں جو جان دیتے ہیں ملک کے لئے جان سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے آنے نہیں کوئی بات نہیں ہے ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ عامریت کے ساتھ کیا کیا سوسیٹڈ ہوتا ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہے لیکن بہرحال میرا تھیسس یہ ہے اس وقت سخت ضرورت ہے ہماری انٹیاری جنسیاں اور زیادہ مضبوک ہوں اور اور یہ جل ہی جمہوری قوق تیجوہین کو ختم کیا جائے اور عوام کے عام آدمی کے لوگوں کے لئے فوج کو اثر فوج کو ایک اچھے طریقے سے ہو سکے تو ڈیموکریٹک طریقے سے انتخاب کر کے کسی ایک کو ملکہ سربراہ بنا دینا چاہیے for the next 10 years I love پاک فوج and our intelligence agencies چنگا کرتے ہیں جڑا کو گانڈو گری کرتے ہیں اہے ہی پاندہ تیکھیں کئی نہ کئی جب روم جال رہا تھا تو نیرسو بازشری پہ جا رہا تھا چلن دیو جڑا روالہ پاندے جمہوری پثن روالہ 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 روالہ